سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرس سینٹر میں تقریب خاتون اول بشرا عمران خان کی خصوصی شرکت بشرا عمران خاتون اول ان کی خصوصی دلچسپی پر چاہ رہا ہے آپ کو بتاتے جائیں کہ شیخ ابول حسن شاز لیسوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرس سینٹر میں تقریب کا احتمام کیا گیا ہے اور خاتون اول بشرا عمران خان کی اس وقت خصوصی شرکت ہوئی ہے اس میں اور آج ای لابڈیڈیز کا افتتاح کیا جا رہا ہے اور خاتون اول بشرا بی بی اس وقت لاہور میں موجود ہیں شیخ ابو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرس سینٹر میں تقریب کا احتمام کیا گیا ہے خاتون اول بشرا بی بی اس وقت لاہور میں موجود ہیں اور اس تقریب میں خاص طور پر انہوں نے شرکت کی ہے ای لائبریڈیز کا افتتاح کیا جا رہا ہے آج وہ خاص کر اس مقصد کے لیے لاہور پہنچی تھی شیخ ابو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسارٹ سینٹر میں تقریب کا احتمام کیا گیا اور آج ای لائبریڈیز کا افتتاح کیا جا رہا ہے خاتون اول بشرا عمران نے خاص طور پر اس تقریب میں شرکت کی ہے آپ کو بتائیں کہ شیخ ابو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسارٹ سینٹر میں تقریب کا احتمام کیا گیا اور خاتون اول بشرا عمران کی ریسارس مرکزی ای لائبریری میں اس وقت آمد ہوئی ہے اور افتتاح کر دیا گیا ہے بقاعدہ طور پر خاتون اول کا ریسارس سینٹر کے مختلف حصوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے شیخ ابو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسارس سینٹر میں تقریب کا احتمام کیا گیا اور آج بقاعدہ افتتاح کے لیے بشرا عمران جو ہیں وہ لاہور پہنچی تھی خاتون اول بشرا عمران کی خاص طور پر اس تقریب میں شرکت شیخ ابو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسارس سینٹر میں تقریب کا احتمام اور خاتون اول کا ریسارس سینٹر کے مختلف حصوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو یہ مناظر ہیں جہاں پر خاتون اول بشرا عمران نے خاص طور پر اس تقریب میں شرکت کی ہے اور بقاعدہ طور پر اس کا افتتاح جو ہے وہ کر دیا گیا ہے شیخ ابو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسارس سینٹر میں خاص طور پر اس تقریب کا احتمام کیا گیا خاتون اول بشرا عمران نے خاص طور پر اس میں شرکت کی اور آپ کا بتائیں کہ ریسارس سینٹر کے مختلف حصوں کا اس وقت جائزہ لیا جا رہا ہے عمر دراز ہمارے ساتھ ہیں عمر دراز بتائیے گا اس حوالے سے شیخ ابو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسارس سینٹر کا فتاح کرنے کے لیے ای لائبریڈی پہنچ چکی ہے ای لائبریڈی میں پندرہ کروڑ ای سی سی سے اٹھتر آلمی ای جنرل سین ہزار سے زائد فیزیکل کتابیں اور تیرہ کروڑ ای بکس کے علاوہ سینسی سماجی اور مذہبی عروم کے حوالے سے جو جدید تحقیقی کتابیں ہیں اور اس کے لیے تحقیقی ممرکز جو وہ کائن کر دیا گیا ہے اس حوالے سے خاتون اول جو مختلف یہاں پہ دپارمنٹ کا جازہ لے رہی ہیں اس وقت پہ پہنچیا جبکہ پولیس کی جانے سے یہاں پہ سخت نگرانی کی گئی ہے جو صحافی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس تقریب میں شیطر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی جبکہ کچھ مہمان جو خاتون اول کے آنے سے پہلے یہاں پہ پہنچے تھے احمد راز یہ بتایا گا کہ خاتون اول بشرا عمران جو وہ کتنے دنوں کے لیے لاہور آئی ہیں اور کیا یہی ایک تقریب تھی یا اس کے علاوہ بھی دیگر مصرفیات ہو سکتی ہیں بہت شکریہ عمر دراز اب ہمیں اس حوالے سے تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ عبو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ سینٹر میں تقریب کا احتمام اور خاتون اول بشرا عمران نے خاص طور پر اس میں شرکت کیا اور باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے خاتون اول بشرا عمران کو ریسرٹ سینٹر کے مختلف حصوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مختلف حصوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس سینٹر کے حوالے سے ریسرٹ سینٹر ای لائبریریز کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے اور اسے افتتاح کے لیے بشرا عمران جو خاتون اول ہیں وہ آج لاہور پہنچی ہیں ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک روزہ دورے پر یہ لاہور پہنچی ہیں اور خاتون اول بشرا عمران کا دورہ لاہور شیخ عبو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ سینٹر کے افتتاح تقریب میں شرکت کی گئی اور باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح جو ہے وہ کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ خاتون اول بشرا عمران نے ریسرٹ سینٹر میں ای لائبریری کا افتتاح کیا ہے اور یہ لائف مناظر ہیں جہاں پر ان کو اس ریسرٹ سینٹر کا وزٹ کروایا جا رہا ہے مختلف حصوں کا معاینہ کیا جا رہا ہے جائزہ لیا جا رہا ہے خاتون اول بشرا عمران کا دورہ لاہور آج ایک روزہ دورے پر وہ لاہور پہنچی ہیں اور شیخ عبو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ سینٹر کی افتتاح تقریب میں شرکت کی گئی اور باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح جو ہے وہ خاتون اول بشرا عمران نے کیا ہے خاتون اول بشرا عمران نے خاص طور پر اس تقریب میں شرکت کی ہیں آج اسلام آباد سے وہ لاہور پہنچی ہیں آج ایک روزہ دورے پر وہ لاہور پہنچی اور ذرائع کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اس خاص مقصد کے لیے وہ لاہور آئی ہیں شیخ ابو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ سینٹر کی افتتاح تقریب میں شرکت کے لیے اور آج باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح بھی کر دیا گیا ہے خاتون اول بشرا عمران ریسرٹ سینٹر میں ای لائبریری کا افتتاح کیا ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریسرٹ سینٹر کے بارے میں باقاعدہ طور پر ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے ان کی جو ویزر تھا ان کا اس کو عملی جامع پہنایا جا رہا ہے ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے مختلف سینٹر کے حوالے سے شیخ ابو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ سینٹر کی افتتاح تقریب کا حوال آپ کو بتا رہے ہیں خاتون اول بشرا عمران نے خاص طور پر اس میں شرکت کی ہے خاتون اول بشرا عمران نے ریسرٹ سینٹر میں ای لائبریری کا بھی افتتاح کیا ہے آپ کو بتائیں کہ ایم او یو بھی وہاں پہ سائنس کیے جا رہے ہیں دستغط کیے جا رہے ہیں خاتون اول بشرا عمران کا دورہ لاہور آپ کو بتائیں کہ شیخ ابو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ سینٹر کی افتتاح تقریب کا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلویجن سکرین پر جہاں پر خاتون اول بشرا عمران نے خاص طور پر اس تقریب میں شرکت کی ہے خاتون اول بشرا عمران نے ریسرٹ سینٹر میں ای لائپ ڈیری کا افتتاح کر دیا ہے اور وہاں پر ایم او یو پر سگنیٹر بھی کر دیا گئے ہیں خاتون اول بشرا عمران کا دورہ لاہور شیخ ابو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ سینٹر کی افتتاح تقریب خاتون اول بشرا عمران نے خاص طور پر اس تقریب میں شرکت کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ان کو مختلف جو اس کے حصے تھے اس سینٹر کے وہاں پر ان کو وزٹ کروایا گیا اور وہاں کا انہوں نے جائزہ لیا اور آپ کو بتائیں کہ ان کے دپارمنٹس کے بارے میں ان کو اگاہ کیا گیا ہے شیخ ابو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ سینٹر کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آج افتتاح کر دیا گیا ہے خاتون اول بشرا عمران نے خاص طور پر اس میں شرکت کی ہے اور آپ کو بتائیں کہ ای لائبڈیری کا باقاعدہ افتتاح خاتون اول بشرا عمران نے آج کیا ہے ایک روزہ دورے پر آج خاتون اول جو ہیں وہ اسلام آباد سے لاہور پہنچی تھی خاص طور پر شیخ ابو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ سینٹر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے بشرا عمران جو ہیں وہ لاہور پہنچی ہیں اور آج اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا ہے ریسرٹ سینٹر میں جو ای لائبڈیری ہے اس کا افتتاح کیا گیا ہے اور مختلف حصوں کے بارے میں بشرا عمران کو جو ہے وہ بریف کیا گیا ان کا باقاعدہ طور پر ان کو دورہ کروایا گیا اور ان کو آگاہ کیا گیا اس کے جو مختلف سیٹ اپس لگائے گئے ہیں وہاں پہ اس وقت آپ یہ لائف مناظر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ ابو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ سینٹر کی افتتاحی تقریب کے بعد ایم آئیو پر بھی سگنیچرز کیا جا رہے ہیں خاتون اول بشرا عمران نے خاص طور پر اس تقریب میں شرکت کیا ہے اور وہیں پر موجود ہیں ان کو مختلف حصوں کا معاینہ کروایا گیا ہے اور مختلف مابین جو ہیں وہ تعاون کے لیے جو یاداشت ہے اس کی دستغط کیا گئے ہیں اس پر شیخ ابو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ سینٹر کی تقریب کا حوال آپ کو بتا رہے ہیں خاتون اول بشرا عمران نے ریسرٹ مرکزی میں ای لائبریری کا بقائدہ طور پر افتتاح بھی کر دیا ہے تیرہ کروڑ ای بکس اور مذہبی سائنسی اور سماجی علم کا جدید ترین ریسرٹ مرکز بھی بنایا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ خاتون اول بشرا بی بی شیخ ابو الحسن شازلی ای لائبریری کے افتتاح کیلئے قضافی سٹیڈیم روٹ پہنچی اور وہاں پر بقائدہ طور پر انہوں نے اس کا افتتاح کیا ابو الحسن شازلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ میں پندرہ کروڑ ای تیسیز اور پچھتر جنرلزم اور تین ہزار سے زائد کتابیں رکھی گئی ہیں تیرہ کروڑ ای بکس اور مذہبی سائنس اور سماجی علم کا جدید ترین ریسرٹ مرکز بنایا گیا ہے گلبرک خاتون اول بشرا عمران نے ریسرٹ سینٹر میں ای لائبریری کا بقائدہ طور پر افتتاح کر دیا ہے خاتون اول بشرا بی بی شیخ ابو الحسن شازلی ای لائبریری کے افتتاح کیلئے کذافی سٹیڈیم لاہور پہنچی اور ابو الحسن شازلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ سینٹر میں پندرہ کروڑ ای تیسیز اور پچھتر جنرلزم اور تین ہزار سے زائد کتابیں رکھی گئی اس کے ساتھ ساتھ تیرہ کروڑ ای بکس اور مذہبی سائنسی اور سماجی علم ان کا جدید ترین ریسرٹ مرکز بھی بنایا گیا ہے یہ لائف مناظر ہیں تقریب کے جہاں پر افتتاح کر دیا گیا ہے بقائدہ طور پر خاتون اول بشرا عمران نے آج اس کا افتتاح کیا ہے ریسرٹ سینٹر کا خاتون اول بشرا عمران کا آج ایک روزہ دورہ لاہور اور ان کو اس حوالے سے بقائدہ اس وقت بریف بھی کیا جا رہا ہے شیخ ابو الحسن شازلی سوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ سینٹر کے لائف ریڈی کا بقائدہ افتتاح بھی کیا خاتون اول بشرا بھی بھی شیخ ابو الحسن شازلی ای لائف ریڈی کے افتتاح کے لیے قضافی سٹیڈیم لاہور پہنچی اور ابو الحسن شازلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ میں پندرہ کروڑ ای تیسز اور پچھتر جنرلزم اور تین ہزار سے زائد کتابیں بھی رکھی گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ تیرہ کروڑ ای بکس اور مذہبی سائنسی اور سماجی علم کا جدید ترین ریسرٹ مرکز بھی بنایا گیا ہے شیخ ابو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ سینٹر کی افتتاح تقریب کے بارے میں بتائیں کہ یہ لائف مناظر ہیں خاتون اول بشرا امران اس وقت اس سینٹر میں موجود ہیں ان کو مختلف حصوں کا معاینہ بھی کروایا گیا ہے انہوں نے وہاں کا بقائدہ دورہ کیا اور ای لائبریڈی کا جائزہ لینے کے بعد وہاں سے واپس روانہ ہو رہی ہیں ایک روزہ دورہ لاہور اور اس دورے کے دوران انہوں نے شیخ ابو الحسن شازلی ای لائبریڈی کا افتتاح کیا ہے خاتون اول بشرا امران اس وقت اس میں شرکت کی اور ابو الحسن شازلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ میں پندرہ کروڑ ای تیسیز اور پچھتر جنرلزم اور تین ہزار سے زائد کتابیں رکھی گئی ہیں تین کروڑ ای بکس اور مذہبی سائنسی اور سماری علوم کا جدید ترین ریسرٹ مرکز بھی بنایا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ خاتون اول بشرا بی بی آج ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچی اور ای لائبریڈی کا انہوں نے بقاعدہ اس کا افتتاح بھی کیا شیخ ابو الحسن شازلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر کا افتتاح کیا گیا اور اس وقت وہ وہیں پر موجود ہیں اور ان کو مختلف حصوں کا معاینہ بھی کروایا جا رہا ہے اور اس سے قبل باقاعدہ دستخط بھی کیا گئے یاداشت پر اس کے ساتھ ساتھ خاتون اول بشرا بی بی نے ریسرٹ سینٹر کے مختلف حصوں کا جائزہ بھی لیا ریسرٹ سینٹر میں اسلامی صوفیزم مذہبی افکار پر تحقیق کی جائے گی آپ کو بتائیں کہ ای تھیسز اور پچھتر جنرلزم اور تین ہزار سے زائد کتابیں رکھی گئی ہیں تیرہ کروڑ ای بکس اور مذہبی سائنسی اور سماری علوم کا جدید ترین ریسرٹ مرکز بنایا گیا ہے خاتون اول بشرا بی بی نے ریسرٹ سینٹر کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا ریسرٹ سینٹر میں اسلام صوفیزم مذہبی افکار پر تحقیق کی جائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ خاتون اول بشرا عمران کا دورہ لاہور شیخ عبالحضن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرٹ سینٹر کے افتتاح تقریب خاتون اول بشرا عمران نے خاص طور پر اس میں شرکت کی ہے گلبر خاتون اول بشرا عمران نے ریسرٹ سینٹر ای لائبریری کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا ہے اور اس وقت خاتون اول بشرا بی بی شیخ عبالحضن شازلی ای لائبریری افتتاح کے لیے ایک اضافی سٹیڈیم میں پہنچی ہیں اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے وہاں کے جو ناظرین ہیں وہاں کے جو سامین ہیں وہاں پر موجود ہیں اور آپ سے کچھ دیر بعد ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے مخاطب بھی ہوں خاتون اول بشرا بی بی